آج تھا عید کا سیکنڈ ڈے اور آج موسم بہت ہی پیارا تھا 23 ڈگری سینٹی گریٹ تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان والا موسم آگیا اور بہت ہی مزا آیا تو ہم گئے تھے پارک پارک میں لگے تھے جھولے ادھر جیسا ہوتا ہے کہ آپ کو بینڈ دیتے ہیں اور وہ بینڈ پین کے آپ اندر چلے جو اور جتے مرضی جھولے لو اندر سارا کچھ فری ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم گئے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا کچھ فوٹو کلک کی تو حمزہ میں کہتا تھا فوٹو کلک لے لیکن حمزہ کو کھانے کی پڑی ہوئی تھی ویسے میں ہر دفعہ ہر ایک کسی کو کہتا ہی کہ حمزہ بہت کھاتا ہے بہت کھاتا ہے بہت کھاتا ہے لیکن یہاں اس پکٹ سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ اس کو تصویر میں بھی کھانے کی پڑی ہوئی لیکن اللہ نظر ابت سے بجائے انسان کھائے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا ویسے بھی حمزہ یہ کہتا ہے کہ ہماری سیونگ یہی ہے کہ جو ہم نے کھا لیا اور جو ہم نے پہن لیا اور جو ہم نے اپنے پر ہرچ کر لیا یہی ہماری سیونگ ہے بینک اکاؤنٹ میں رکھنا یہ کوئی سیونگ نہیں ہے ایسے کافی حد تک حمزہ کی بھی بات ٹھیک ہے لیکن میں اس پہ اگری نہیں کرتی اتنا 50% اگری کرتی ہوں لیکن 50% نہیں ویسے میں بہت فورڈی ہوتی تھی لیکن ابھی بھی ہوں لیکن ابھی کام ہوں ہم یونیورسٹری میں ہم تری فرنڈز ہوتے تھے ایک سادیا یاسی اور میں تو ہم ماشاللہ سے سارے ہم لوگ خوش ہیں یاسی Everywhere Australia ہوتا ہے سادیا پاکستان ہوتیا تو ہم لوگ نے یونیورسٹری جانا ہم لوگ ابھی یہی ہار ہوتا ہے کیا کر دیں کھانے کhao جانا کھانا کھانے کیا کر دیں کہان جا رہے ہو کھانا کھانے یہاں پہ حمزہ بچوں کی طرح جھولوں میں بیٹھا اور بھر جب بیٹھ کے واپس آتا تھا کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو یہاں پہ کوئی ڈینجر جھولا دیکھ لیتا تھا چلتا ہوا تو کہتا ہے مجھے تو بیسی چکر آ رہا ہے بیٹھنے کا بھی شوکتا تھا لیکن بیٹھتا نہیں تھا ڈرتا تھا اور یہاں پہ حمزہ کو زبردستی بچوں نے کپ میں بٹھا دیا حمزہ اتنا موٹا اور کپ وہ چھوٹا تھا لیکن وہ فیکس آ گیا ادھر کے جھولے یہ ہے کہ تھوڑے سٹرونگ ہے تو بندہ چائلڈ کے لیے بڑوں کے لیے بھی ہے لیکن بہت مزہ آیا تو حمزہ نیچے آ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ چکر آ رہا ہے میں نے کسی جھولے میں نہیں بیٹھنا حالانکہ وہ کپ والا بہت ہی ایک بچوں والا جھولا تھا لیکن پتہ نہیں مجھے بھی ایسے چکر آتے ہیں لیکن پہلے میں بیٹھ جاتی تھی جھولوں میں اب تو میں بلکل نہیں بیٹھتی اب تو مجھے دیکھ کے مجھے بھی چکر آتے ہیں تو یہ تھی اور میں بتا رہتی ہے میں بہت فوڈیویا کرتی تھی اور واقعی یہ بات سچ